موسیقی یہ پریم کلا اکیڈیمی چار پان سال پہلے سے میں نے شروعات کی تھی موسیقی 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 جاندوں کو جو بھی بڑا آدمی آئے گا اس کے بولوں گی کہ آپ ان کا خرچے گود ان کو گود میں آنے ان کے خرچے اور ان کو کیسے راستہ ملے یا ان کے آل بم واپس شروع ہو جائے اور وہ بہت بڑے لیبل پہ جائے یہ 5 سپٹیمبر کو ہو رہا ہے سار گنپتی ساتھ کو آ رہے ہیں لیکن 5 کو آپ کو سب کو اب سے دعوت دوں گی کیونکہ یہ نوبل کلوز ہے اور میں ریکویس کروں گی سب سے کہ آرٹیسٹوں کو ابھی بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کی اس کے لیے آپ سب لوگ وہاں پہ حاضر ہو جائیں کیونکہ اودھار ہی سب پولیٹیشن آنے والے ہیں اور آپ لوگ ان سے سوال پوچھیں میں چاہتے ہو کیونکہ آرٹیسٹوں کی طرف سے میں تو فائٹ کری رہی ہوں لیکن میری بھی ایک لیمیٹ ہے وہ لیمیٹ میں نے بولا نا گود دینی کی بات جو میں کر رہی ہوں وہ گود لینا یعنی گودی میں نہیں لیکن ان کو سببہ کیا ان کو پلیس گائیڈنس دیجئے کہ ان کو پیسے کیسے بچانے تھے کیا کھنا اور آگے جا کے ان کے لیے کوئی انشورنس پولیسی کوئی کیا نکلتا ہے تو ان کا آخری وقت بہت سنے رہا رہا ہے ان کے سنیما بیزنس آوارڈ کہ کس طرح سمننا ہوں ہمیں سمننا چاہتا ہوں سنیما اور بیزنسو کس طرح دیکھتے ہیں سنیما یہ لائن آپ نے دیکھا ہوگا آرٹ لیول کے ابھی جو کیسز کافی دو چار سال سے چل رہے ہیں وہ تھوڑے سے کیسے میں بتا رہا ہوں کیونکہ انڈسٹری سب سے پیسہ دینے والی کونسی ہے سنیما انڈسٹری ہے ہم لوگ جو بیچارے اورکیسٹر ان کا لیمیٹیشن ہوتا ہے لیکن انڈسٹری بڑی اچانک دھپ کر کے پیسہ آرٹیس کو ملنے لگتا ہے تو وہ تھوڑا بہگ جاتا ہے تو ہمارا سنیما بزنس اس لیے ہے کہ یہ سنیما میں جو آرٹیسٹ آرہے ان کو ایک گائیڈنس ملے کہ آپ اپنا پیسہ بچائیے یہ پیسہ خرچ کریں گے ابھی یعشی کرنے جائیں گے چار چار پچ پچ کورو گاڑیاں لیں گے اس کے بعد آپ کا پیرین ویسا رہا تو ٹھیک ہے لیکن جب ڈاؤن کھول آئے گا تو آپ کیا کرو تو یہ سیکھ سیکھے اور دوسرا آدمی سوچے گا کہ میں نے یہ پہل کر دی اس کو یہ لڑکا ابھی یہ آنگیا اس کی شادی نہیں ہوئے یہ سوچے گا کہ نہیں میں پہلے اپنا خالی گھر لوں ایک گاڑی لوں کام کے اساسے مشینری لوں کہ یہ مشینری پانچ کروڑ کے ہے تو وہ میں پہلے لوں گاڑی سے اگر اس کو چوارس مل جائے تو یہ سبق ان سے مل جائے کہ میں پانچ کروڑ کی گاڑی لینے سے بیٹے میں اپنا خود کا پانچ کروڑ کا سٹوڈیو بناو سچا کہ نہیں گاڑی لوں گے یا سٹوڈیو بناو گے سٹوڈیو بناو گے یہ سیکھ ہے بس باقی ملے مجھے اپنے لیول پر لوگوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ بھگوان بھی دیکھتا ہے کہ بندی بہت کام کر رہی ہے لوگوں کے لئے کرنا چاہتے ہیں میں میرے لئے کچھ بھی اس میں نہیں رکھ رہی ہوں میں لوگوں کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو جیسا ہی ان کو پتہ چلا انہیں میرے کو لگتا ہے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا ایک سیکنڈ میں انہوں نے بلا اور چار تاری کو انوٹیجر میں دیا گھر گب آ رہی ہے گھر پہ آ جائی آپ کیونکہ یہ سب دیکھنا ہے ان کو کہ آپ کیسے جانگر کریں مجھے کہا کہا کہاں کہاں جب میں جب رہوں گا یہ بہت اچھا سوال ہے یہ سوال اس لئے ہے کہ ایک کلاس کے لوگ تو ہیں جیسا انوٹ جی ہے اجوال نکم جی ہے ہر ایک پولیٹیشن کے ساتھ سے سب آشیر جی ہے وگرہ سب کلیا پھر میں نے بی گروپ بنایا بی گروپ اس لئے کہ جنہوں نے تھوڑا بہت نام کمائیا ہے اور وہ بیچ میں آ رہے ہیں اور ایک سی گروپ ہے جو سٹرگلنگ تو سی گروپ کو اے گروپ بی گروپ یہ گود لے گا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو جو میں نے بولنا نہیں چاہتی سب آپ نے پھوڑ پھول دیا یہ میڈم نے تو سب میرے سے بلوا لیا تو یہ چیزیں ایک راس والے لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے سنگر ہے تو سنگر میں ابھی آمیر کو دینا ہے سب جو مجھے آمیر نے اتنا محنت کیا تو اس کو دینے کے لئے آنوب جلوٹا جی ہی چھئی